اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر قصور فیاض احمد محل اور اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریپنیو مہم آسف ملک اور ایسیسنل کمیشنر چونیا اور ایسیسنل ڈریکٹرز لینڈ ریکارڈ کے ہمراہ چونیا میں کھلی کچیری کا انعقاد کیا گیا اور بورڈ آف ڈیونیو کے متعلق عوامی مسائل سنیں اور موقع پر حل کرنے کے حکامات بھی جاری کیے اسی پر مزید حوال بتا رہے ہیں ہماری نومائندے عرفان اشرف عرفان اشرف بتائیے گا جی بالکل ڈیپٹی کمیشنر قصور فیاض احمد محل اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریپنیو مہم آسف ملک کا ایسیسنٹ کمیشنر چونیا اور ایسیسنٹ ڈریکٹر لینڈ ریکارڈ سوفیہ سرورچشتی کے ہمراہ چونیا میں کھلی کچیری کا انعقاد کیا بورڈ آف ریوینیو کے مطلق عوامی مسائل سنیں اور موقع پر حل کرنے کے حکامات جاری کیے بورڈ آف ریوینیو کے مطلق کھلی کچیری میں شہریوں کی کسی ارتداد میں سائلین اپنے اپنے مسائل لے کر آئے عوامی خدمت کھلی کچیری کی منیورٹنگ ڈیپٹی کمیشنر قصور اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو مہم آسف ملک نے کی اس موقع پر لائن ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران اور ریوینیو عملہ تین بجے تک ایک چھات کے نیچے موجود رہا کھلی کچیری کے جوران تمام سخولیات، روستگیر کارٹ، فرد کاجرہ، انتقالات کاجرہ، ریجسٹری، مائنہ رکارٹ، ڈومیسائل کاجرہ اور ریوینیو کے مطلق دیگر معاملات کے بارے میں سخولیات پر وقت فرام کی گئی ڈیپٹی کمیشنر قصور فیاد عبد محول نے جرانے کھلی کچیری درجنوں کلائنٹس کے مسائل سنے اور خصوصاً مزرگوں اور خواتینوں کے موقع پر ہی فوری حال کے لیے ہدایات جاری کی تحصیل دارچونیا مہر محمد افضل راج و دیگر افسران نے بھی ان کی ہدایات پر فوری عمل کیا عوامی خدمت کھلی کچیری میں بروقت حصولیات ملنے پر شاریوں نے حکومت پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر قصور کے اس اہتر اقدام کو خوبص رہا جی